اسی طرح ایک ہمارے نصاب کے اندر ایک کمی ہے بہت بڑی وہ یہ ہے کہ اخلاقیات پہ کوئی کتاب نہیں ہے ہمارے اس پہ کوئی کتاب نہیں ہے وہ حدیث کی کتابیں پڑھتے 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 جو ہے نا اخلاقیات طالب علم کے ہاتھ لگ گئیں تو لگ گئیں لیکن باقاعدہ وہ نہیں ہے تو اس میں کتاب ہے الخلق العظیم کے نام سے اب اس میں جو ہے نا وہ اکی ترتیب کچھ میں نے اس طرح رکھی اگر ایک تو اخلاقیات کا جو بے ضمون ہے نا اس کو عموما جو اصل حسن خلق کے حقدار جو ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے جن حقداروں کا حق بہت دور جا کے مند ہیں ہم نے سارے اخلاق کو ان کے اندر تقسیم کر دیا تو اس کا پہلا باب یہ ہے کہ بھئی ہمارے حسن خلق کا سب سے پہلے حقدار کون ہے کوئی غریب ہے کوئی فقیر ہے کوئی جانور ہے کوئی بھوکا ہے کوئی پیاسا ہے یہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی حسن خلق کا تصور ہے یا نہیں جو بندہ اللہ کے ساتھ بد اخلاق ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس کے حسن خلق کو اس کے قفت العامال میں جو ہے نا وہ اسکل کیسے بنائے تو اس میں سب سے پہلے یہ ایک ترتیب ہے کہ ہمارے حسن خلق کے جو حقدار ہیں وہ کیا ہے بھئی سب سے پہلے اللہ ہے مارے حسن خلق کا حقدار اللہ کے ساتھ حسن خلق کے کیا سلیکے ہیں کیا عداب ہیں یہ ہیں اس پر ایمان ہو سچا ایمان ہو یہ کفر بد اخلاقی ہے شرک بد اخلاقی ہے وغیرہ 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 جانور اللہ کے ساتھ حسن خلق اور بد اخلاقی کا ایک پورا تصور جانا دی تاکہ کاری کو پڑھنے والے کے ذہن میں ہوگی اگر اللہ کے ساتھ ہی میں خوش خلق نہیں ہوں بد اخلاق ہوں تو پھر میں میری حسن خلق جو ہے نا وہ مجھے فیدہ کہاں سے دیکھی جا کے اب اللہ کے پاس میں جاؤں وہ کہے تو میرے ساتھ دو بد اخلاقیاں کرتا ہے مجھے کوئی شرم حجان نہیں آیا کہ شرک میرے ساتھ بہت بڑی بد اخلاقی ہے کفر میرے ساتھ بہت بڑی بد اخلاقی تو پھر گیا بڑا ہے اسی طرح اللہ کے بات قرآن ہے نبی ہے سنت رسول ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا آگے مخلوقات کی جو ہے نا وہ بات ہے تو اس میں یہ کتاب ہے جو میرے نساب کی ہے ہم اس کو جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جہاں جہاں مطلب یہ ہے کہ کچھ اضافے ہم سمجھتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں